اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان پہ اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ ہے اس دعا کے ساتھ میں اپنے مورننگ شو گود مورننگ وچ سبی کا آغاز کرتی ہوں اور سب کو جو پاکستان میں رہتے ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں جہاں پر بھی میری آواز سنی جاری ہے ان سب کو اسلام علیکم پخیر آگلے جیا یانو سسریہ کال نی ہاؤ یہ جپنیز میں شرط کرتے ہیں اسلام علیکم اور کچھ زبانوں میں مجھے نہیں آتا لیکن ان سب کو بہت ساری وشز بہت سارا پیار بہت ساری دعائیں اور میری طرف سے آپ لوگ جہاں پر بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کسی سے بات میری ہوئی اور کبھی کبھی میں اپنے آپ سے خود کچھ سوالات کرتی ہوں افکورس انسان ہے ججمنٹ کرتا ہے یہ کیا بات ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا جو لوگ دیکھتے ہیں وہ ہی لوگ فیل کرتے ہیں تو میں نے ایک بلائن کو جج کیا اگر یہ فیلنگ ہے تو پھر اس بندے کی فیلنگ کیا ہوگی جس کو نظر نہیں آتا اچھا پھر اگر فور ایکزمپل اگر میری بات کوئی سنتا ہے تو رییکشن کرتا ہے تو میں کہتی ہوں یار یہ سنزبل ہے اس کو پتہ ہے یہ سمجھدار ہے یہ مچور ہے یہ بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اس کا دل ہے اس کی احساسات ہیں پھر اس کی کیا بات کروں جس کو سنائی نہیں آتا ہے تو پھر ایک کنیکشن مجھے معلوم نہیں ہے آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ جس کو نظر نہیں آتا یا جس کو نظر آتا ہے جس کو سنائی نہیں دیتا جس کو سنائی نہیں دیتا جو بول سکتا ہے جو بول نہیں سکتا اگر ہم یہ جج کریں تو پھر بے زبان کو کیسے ہم محسوس کریں گے جس کی زبان نہیں تو پھر جانور جو ہیں جن کو تو ہم ان کی زبان ہی نہیں سمجھتے لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس وقت یہ جو جانور ہے کوئی بھی یہ بلی ہے یا کوئی اینمل کوئی بھی ہو وہ اپنے بچوں کو پیار کرتے لیکن ہمیں سمجھ میں تو نہیں آتا تو دل کا جو رشتہ ہوتا ہے جو پیار کا رشتہ ہوتا ہے جو جذبات کا رشتہ ہوتا ہے وہ احساسات سے ہوتا ہے وہ فیل سے ہوتا ہے کیا کہتے ہیں آپ میری بات سمجھ میں آئی یاد رکھئے گا جن کو نظر نہیں آتا نا ان کو بھی بہت احساس ہوتا ہے وہ بھی سب چیزیں محسوس کرتے ہیں پیار کو غصے کو کھانے پینے کو ذائقے کو اللہ پاک نے ان میں ہم سے زیادہ صلاحیتیں دی کہنے کا مقصد ہے کہ یاد رکھے گا اللہ کا شکر کرنا سیکھیں اور یہ نہ سوچیں کہ جس کی زبان ڈیفرنٹ ہے میں نے جو بھی بہت ساری لینگوچز میں جو مجھے معلوم تھی میں نے سلام کیا تو ضروری نہیں ہے ہمارا رشتہ زبانوں کا نہیں ہے ہمارا رشتہ احساس کا ہونا چاہیے مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ روڈ پہ چل رہے ہوں خدا نہ خاص تھا کسی کو روڈ پہ اگر آپ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا آپ اس سے پوچھیں گے آپ میرے مذہب سے ہو تو میں آپ کی ہیلپ کروں نہیں آپ ایسے نہیں آپ بہت اچھے ہیں کیا آپ پوچھیں گے کہ آپ کونسی زبان گولتے ہو کیا مذہب ہے آپ کا پھر آپ اس کو ہسپیچر لے کے جاؤگے یا اس کو بینڈیج کروں گے نہیں میں کہتی ہوں ہر انسان میں یہ احساس کا رشتہ ویڈاؤٹ اینی بلڈ ریلیشن آپ اس کی بہت ریسپیکٹ کرتے ہو چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہوں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں کتنی بار خود بھی روڈ پہ کسی کو بھی اللہ نہ کرے کچھ ہوتا ہے تو اکتم فوراں دھوڑ کے جاتے ہیں کوئی عورت ہے کوئی بچہ گرابہ فوراں اس کو لپکتے ہیں کہ پکڑ لیں اس کو جلجی جلجی صحیح کر دیں کوشش کریں اس کو سائیڈ پہ بٹھاتے پانی پلاتے تو یہ جو رشتہ ہے نا وہ ساری زبانوں سے سارے مذائب سے ہٹ کے اور وہ ہے انسانیت کا رشتہ احساس کا رشتہ اگر آپ کے اندر احساس نہیں ہو تو آپ کسی کو کیسے مرتاوت دیکھ کے چلے جائیں گے نہیں کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے اندر جو ایک خوبصورتی ہے نا دل میں جس کے دل میں رب ہوتا ہے جس کے دل میں پہبت ہوتی ہے جس کے دل میں پیار ہوتا ہے جس کے دل میں احساس ہوتا ہے اس کے لئے نہ بولنا نہ دیکھنا نہ سنو اس کے لئے احساس ہونا ہوتا ہے اور یہ رشتے اپنے گھر میں بھی نہیں بانتے ہیں اور جو آپ کے ساتھ جو رشتے ہوتے ہیں نا وہ بہن بائیوں کے ماں باپ کے یہ احساس کے پیارے پیارے رشتے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں بانا سکھیں یہ پیار محبت آپ کو بہت آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مسکران دینا اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی کبھی کبھی ہم جس پروفیشن سے بلانگ کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں بات کرتے ہیں سلام کرتے ہیں مسکرانتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو یہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کی قدر کیجئے ان کو اپنے زندگی میں زندہ رکھیں اگر آپ نے ان کو مردہ کر دیا تو آہستہ آہستہ آج بھی مردہ ہی ہو جائے گا یہ سوچ لیجئے گا لیٹس سی خوشی خوشی رہے اچھا جی بڑے گوسم چل رہے ہیں اور گوسم کیا ہے جی آمیر لیاقت اگر آپ کے پاس کوئی اس کے بارے میں کوئی ہو تو ضرور مجھ سے شیئر کیجئے گا یہ تو چلے میں نے ایک میسج کر دیا جو میری حاضر تک چھوٹا چھوٹا میسج کرتی ہوں آمیر لیاقت کی بڑی باتیں سن رہی ہوں کہ انہوں نے شادی کر دی کوئی کہتا تین کوئی کہتا چار آنیاں آنیاں سانیاں پتہ نہیں کون کون ایسا بھی ہوگا میبی جو سب سے پیاری میں جن کو مل چکی ہوں وہ ہے برشرا جی بہت اچھی لیڈی تھی اور لیڈی ہے ماشاءاللہ اور بہت سلجی بھی بہت ڈیسنٹ ان کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے میں حیران ہوں آمیر بھائی آپ نے اتنی خوبصورت اتنی سلجی بھی اتنی ڈیسنٹ اور ماشاءاللہ ان کے دو بچے بھی ان سے بڑی پیاری بیٹی ہے دعا اور ایک بیٹا ہے تو اتنی پیاری بائی کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دعا دیا لیٹس سی اب میں یہ نہیں کہوں کہ آپ کو بدعا لگ گئی دعا بدعا کا تو مالک وہ ہے ہم کون آپ فیصلہ کرنے والے اس میں ہمارا کوئی نہیں ہے لیکن ایک طرف سے ہم سوچتے ہیں سنت پر عمل کر رہے ہیں انہوں نے بھی شادیاں کی لیکن انہوں نے ہر شادی کو نبھایا آپ سے نبھائی نہیں گئی لائی بھی نہ گئی نبھائی بھی نہ گئی دل ٹھٹے ہاں پتہ نہیں کیا پنجابی میں گانت تو آپ سے لگی بھی نہیں اور نبھا بھی نہیں سکرے ہیں تو کیوں کرتے جا رہے ہیں کیوں خواتین کے زندگیوں کو پریشانی میں مبتلا کریں اب واللہ علم کہ وہ لڑکیاں آپ کو یوز کریں ہیں یا آپ ان کو انٹرٹین کون ہو رہا ہے کون کس کو چیٹ کر رہا ہے لیکن یہ زندگی بڑی عارضی ہے یاد رکھئے گا یہ عارضی زندگی ہے اس کی لذتیں یہیں رہ جائیں گی اور پھر جہاں ہم نے مستقل جانا ہے اس کے بارے میں سوچ لیا کریں تو یہ خواتین جو ہیں پتہ نہیں یہ تو میرے رب ہی جانتا ہے کس کے دل میں کیا چل رہا ہے گوسم یہ ہے کہ خواتین کو آپ بس تھوڑے دنوں کے لئے انٹرٹین ہوتے ہیں پھر وہ خواتین بھی بڑی ہی اس نے آپ کے ساتھ شادی کرتی ہیں دین اس کے بعد وہ کہتی ہیں آپ ان پر ظلم کرتے ہیں جبر کرتے ہیں وہ مردی کیا جو عورت پر ہاتھ اٹھائے واللہ علم یہ تو ہے امیر علاقات کا پرسنل مہتر یہ میری اپنینس نہیں ہے یہ جو میں فیس بک پہ گوسم دیکھ رہی تھی تو امیر بھائی آپ کیا ہو گیا ہے کوئی سائکولوجس کے پاس جائے آپ رہا ہی آج کریں یہ نیچے ایک ٹائگ لکھا ہوا تھا فیس بک پہ کہ ان کو کسی سائکیٹس کی ضرورت ہے کیا یہ صحیح ہے اگر میرا یہ پرگرم آپ دیکھ لیں یہ کلپ آپ کو پہنچ جائے تو مجھے ضرور آنسر دیجے گا میرا نام ہے سبھی اور آپ دیکھیں good morning with sabھی لیتے ہی آپ کو break اور ملتے ہیں good morning with sabھی کے ساتھ